السلام علیکم کیسے ہیں بھائی نصیب الحق طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی فیکٹری میں موجود ہیں اسلام آباد میں تو نصیب بھائی آپ سے تھوڑا سا میں شوز کے جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے اس کا پہلا سٹیپ جو ہے نا یہ ہم یہ کرش استعمال کر لیتا ہے جو پڑا ہوا ہے یہ تو بار بھی ہمیں ریسیکل ہے جو جوتے جوے وہ استعمال ہو جاتے ہیں اس کو پڑا ہمیں کرش کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو کیمیکل ہے اس میں مختلف کی مقل ہے پانچ یہ جسم کی یہ ہو گیا اس کو کیا کہتا ہے اس کو کہتا ہے بابل موٹی فائف سوری بابل موٹی فائف اچھا بابل موٹی فائف بابل موٹی فائف ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے کاربن کہتا ہے ہاں یہ کاربن ہے بلک کلر کی بلک کلر کی ٹھیک ہے تو یہ ہم اس مرچر میں ڈال لیتے ہیں اس مکسر کے اندر ڈال دیا ہاں اس کو گمائی مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس ٹپ کے اندر آگیا ٹھیک ہے یہاں سلٹھایا ٹھیک ہے اور اور ٹھیک ہے اس ہ Pamper کے اندر جائیا ہے ٹھیک ہے میشین پھڑا دور سے دکھا دعوتا یہ مشین ہے اس hopper کے اندر جو ہے وہ میٹیریل ڈال دیا اس مشین کو کیا کہتا ہے اس مشین کو پی سیو مشین کہتا ہے پی سیو مشین پی سیو مولڈنگ مشین پی سیو مولڈنگ مشین امپورٹڈ ہے امپورٹڈ ہے جو چائنہ سے امپورٹ کیا۔ یہاں سے ہاپر میں آیا؟ یہاں سے ہاپر میں نیچے ہیٹر لگے ہوئے ہیں ہیٹر لگے ہوئے ہیں اس میں مال گلا کے پر یہ ڈائی میں خود بخود آجاتے ہیں یہ جو ٹیبل ہے اس طرح گم جاتا ہے یہ ٹیبل کے اوپر سارے ڈائیاں لگے ہوئے ہیں چپل کو سلے پر بولتا ہے یہ جو پوری میز ہے یہ گھومتی ہے اس پر چوبیس ڈائیاں لگے ہوئے ہیں یہ ساری ایک ہی قسم کی ڈائیاں ہیں سب میں مختلف ہیں اٹھالیس ڈائیاں ہیں چوبیس ڈائی اس کے اندر میٹیریل کہاں سے جاتا ہے میٹیریل یہاں سے جاتا ہے یہ گھوم جاتا ہے اوپر نیپل لگے ہوئے ہیں نیپل لگے ہوئے ہیں پیچھے سے یہ ٹرپین لگا ہوئے ہیں وہ پریشر سے یعنی میں جہاں تک سمجھا ہوں وہاں مکس کیا مکس کرنے کے بعد میٹیریل یہاں سے لڑکے اٹھاتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بلکل جی اس کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں میرے پاس ایک بوتلے بنانے والی میری فیکٹری تھی اس میں بلکل ہیٹر لگے ہیں اچھا ٹھیک ہے پیچھے یہ کمپریسر وغیرہ لگے ہوئے ہیں ائر پریشر کے ساتھ یہ میٹیریل یہاں نوزل کے ذریعے ان ڈائیوں کے اندر آگیا یہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے ٹمپریچر اس کا کافی ہوتا ہے یہ جو سولڈ چیز ہوتی ہے اس کو لیکوڈ بنا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اب یہ گھوم رہا ہے یہاں سے گھومنے کے بعد ایک ڈائی کتنی دیر میں خوشک ہو جاتی ہے یہ تقریباً اس کا سیکنڈ ڈو گیز آپ سے ہوتا ہے سیکنڈ ڈو گیز آپ سے ہوتا ہے یہاں سے جو گھومی یہاں سے جو گھومی جب ادھر پہنچ گیا یہاں پہنچی تو یہ بن گیا یہاں سے جوتے وہ نکالتا جاتا ہے اور اس ٹیبل پہ رکھتا جاتا ہے یہ فائنل جوتا ہوتا ہے یا اس میں فینشن ہوتا ہے یہ فائنل ہوتا ہے پھر آگے جو ہمارا لیبر اس جگہ پہ جو ہے ہمارا لیبر بیٹے ہوتا ہے یہاں کارپیٹ لگے یہاں بندے بیٹھیں بندے بیٹے ہوئے وہ صفائی شفائی کر کے صفائی کرنے کے بعد وہ شاپر میں ڈال کے پھر کارٹن میں رکھ لیتے ہیں جیسے وہ سامنے آپ کے کارٹن پڑے ہیں میں ان جوتوں کے ایک دو سیمپل بھی دیکھنا چاہوں گا میں یہ پوچھوں گا اس ساری مشین کے اندر سب سے مہنگی چیز کیا ہے سب سے مہنگی چیز جو ہے پہلا تو مشین ہے مشین مہنگی ہے کتنے کی ہے یہ مشین تقریبا جو ریسکل مشین آتا ہے اس میں یہ ٹیبل شامل ہوتی ہے ہر چیز شامل ہوتا ہے ڈائیاں بھی شامل ہوتی ہیں ڈائیاں نہیں ہوتی اس کا ایک دائی پاکستان میں جو بنتا ہے وہ چالیس ہزار روڈے کا جوڑا ہے چالیس ہزار کی ایک جوڑا بنتا ہے یہ جوڑا ہم بولتا ہے یعنی ساتھ نمبر دائیں اور بائیں پیر کو جوڑا بولتا ہے یہ چالیس ہزار کا بنتا ہے اور ایمپورٹڈ کتنے کی بنتا ہے تقریبا یہ بارہ سو ڈالر کا عرض بنتا ہے بارہ سو ڈالر کا ایک جوڑا یعنی کتنے کا ہوا یہ ہے یہ تقریباً ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے لاکھ باگ ہو گیا آج کل کے پیسے مہنگی ہے یعنی مشین سے مہنگی تو ڈائیں ہیں ڈائیں ہیں راہ مٹیریل آسانی سے مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے راہ مٹیریل کا یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارا اس میں ریزن استعمال ہوتا ہے جو ریزن آنی ریزن ٹیک ہے ڈیو بی استعمال ہوتا ہے اس میں تو یہ جو سامنے اوپنڈیوی ہے ٹیک ہے وہ جو drum پڑا ہوتا ہے یہ لحوہ والا ڈرام اس میں ریزن آتا ہے اس میں ریزن آتا ہے یہ ڈیو بی آتا ہے اچھا ڈیو مطلب ڈیو بی یہ تیل ہوتا ہے اچھا تیل ہوتا ہے ٹیک آہ ٹیک ہے وہ بھی رمڑ ہوتا ہے سمجھ جا گئی تو یہ چیزیں آتی ہے آسانی سے جو نے مل جاتا ہے پاکستان میں لہور سے اسلام آباد ملتا ہے ملتا ہے پیصلہ بادہ اور کراچی کیاٹ میں تک hicPER خوئٹہ خوائٹ میں بناتے ہیں جنٹ 350 سارے بناتے ہیں ذ Lagap سا سیمپل دے پہنگی سارے ٹھیک ہے یہ در سے یہ جو سلطایاں لکھاتے ہیں یہ اس کارٹن میں پہ ہو جاتا ہے اس کارٹن میں آپ کا پیکنگ ہو جاتی ہے ہاں جی میں دیکھتا جی ضرور یہ اس کارٹن میں ہم چھے چیز دے گئے یہ لیڈی شوڑ ہے یہ لیڈی شوڑ ہے صحیح تو کام ہول سیل میں کرتے ہیں ہول سیل میں پرچون نہیں کر رہے ہیں ایک مشین میں باہر لگی ہوئی دیکھتی ہے وہ کونسی مشین ہے وہ دوسرا مشین ہے ایوہ کا جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے ہاں ہلکی بلکل ہلکی سے ہوتی ہے یہ اس کی یونٹ ہے یہ اس کونٹ ہے اپن حال ہے ہاں ہمارا کام یہ مشین سے بڑی لگ رہی ہے اس سے بڑی لگ رہی ہے مہنگی بھی ہوگی مہنگی بھی ہوگی یہ کتنے کی ہے اندھا یہ پیلہ تکریباً کروڑ روپے سے اوپر ملتا تھا ایک کروڑ روپے سے اور ابھی کیونکہ نیا نہیں آ رہا ہے کیونکہ نیا نہیں آ رہا ہے پرانے ہیں تو پرانے میں اس کا تقریباً یعنی چالیس لاکھ پینتی سے چالیس لاکھ تقریباً اس کا پروڑکشن تقریباً چوبیس گھنٹوں میں چار سو درجن سے اوپر ہے چار سو درجن سے چار سو درجن سے اوپر ہے چوبیس گھنٹے میں اور وہ جو پہلے ہم نے مشین دیکھی پہلے جو آپ نے مشین دیکھی اس کا تقریباً دو سو سے لے کر تین سو درجن تک ہے دو سو سے تین سو درجن چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں صحیح تو یہ تو ایمپورٹڈ مشین ری ہے آپ کے باس پاکستان میں اس کی چھوٹی یا لوکل بھی ملتی ہے پاکستان میں اس کا جو بنتی ہے وہ تقریباً تین چار لاکھ روپے اس میں انویسمنٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ تر تو جو مارکٹ میں جنہیں پیسی اب بند کرتے ہیں آپ کا جو ہے آپ کو پتے مشین ری کا یہ چیز ہوتے کہ جتنا پروڈیکشن زیاد ہے اتنا منافع جاتے ہیں بالکل ایسے اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے تو اس میں کافی یہ تو ہیوی سلنڈر ہیں تو وہ جو لوکل مشین ری ہے وہ ایک سلنڈر کے ساتھ ہے جو لوکل مشین ری بنتی ہے چھوٹی مشین ری جو جو بنتی ہے اس کا اس میں یہی چیز ہوتی ہے اس طرح تو نہیں بن سکتا ہے کلا جا ہے یہ جو لوکل مشین ری پاکستان میں که بنتی ہے زیادہ تر لاہور پر بنتی ہے زیادہ تر لاہور فینج ری African کس ایریا میں یہ عنہ روت wines بند روڑ پر بنتی ہے بند روڑ پر اندوجہ بوجہ رہا آیو جو ہے نا ان جگہ پر کافی مشین ری بند ہے تو آپ اپنے کویم believersification آپ کو آپ کے اپنے صرف کر رہے تھے میں آپ اس کے اپنے آفن ہو کر رہا ہوں اس میں تین جوڑی آتا ہے ایک ڈائی میں تین جوڑی آتا ہے تیسą سیکنٹ میں تین وجودہ ہے تین سو سیکنٹ میں تین جوڑی محل وقت میں تین سو سیکنٹ میں تین جوڑے واہر لکھا پائنچ میند صحیح تو اس کام میں کریڈٹ کی کیا ریشو ہے اودار کی کیا ریشو ہے اودار کی ریشو تقریباً زیاد ہے کیونکہ ہمارا مارکت میں 50% تقریباً ہمارا جو اگرائیاتی ہے جس کے پاس لاکھ روپے ہوتے وہ مزمینے پچاس دار روپے لیتا ہے یعنی سرمایہ کافی چاہیے سرمایہ کافی چاہیے کیسے بیٹھے سب سے زیادہ بکنے والا جو شوز ہے سب سے بکنے والا جو شوز ہے ویٹھے سرگیوں میں پوئی ہے بچوں کے بند نائلون کے نائلون کے اور گرمیوں میں گرمیوں میں بھی ہمارا یہ بھی چلتا ہے زیادہ یہ بھی چل جاتا ہے کافی اورڈیاں بھی ہیں لیکن ابھی تو ہمارا ساتھ سمپلی اتنا نہیں ہے ٹھیکے انسلیتر کا جو مردانہ ہے زنانہ ہے چوٹا بچوں کا ہے بڑوں کا ہے کافی ہے لیکن ابھی تو تقریباً دس بار دنوں کے ہم نے مشین بر کیا ہوتا سردیوں میں جویلت و ازا سردیوں میں سارے کام ہی تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ہونی ہے ابھی جیسے ہمارا کوئی سیٹنگ ہو رہا تھا تو آپ بیٹھیں اس کی مارکیٹنگ آسان ہے یا مشکل ہے مارکیٹنگ اس کا آسان ہے آسان ہے مارکیٹنگ کا ہمارا جو تلقیقار ہوتا ہے ہمارا منشیہ چلے جاتے ہیں سمپل لے کر جاتے ہیں اس کا ہول سی لٹل روم کے ہمارا سارا کام ہے تو ادھر ہم اس کو سمپل دکھا دیتا ہے پھر وہ عڑا دے دیتا ہے پھر ہم مار بیج دیتا ہے اگلے مہینے میں پھر ہم جاتے ہیں پھر ریکیوری شروع جاتے ہیں اس بزنس میں اس کو چھوٹے لیول پہ کیا جائے تو پروفیٹ مارجن کتنا ہو سکتا ہے اگر چھوٹے لیول پہ کیا جائے تو یہ ہے کہ تقریبا اگر آپ محنت کرنا محنت کے اوپر آپ کا ڈیپنڈ ہے پھر بھی آپ کا جوہنا دو چار لکھ روپے مہینے کا جوہنا پچھ جاتا ہے بچ جاتا ہے اچھا میں نے ماشاءاللہ دیکھا آپ کا سیٹ اپ بڑھا ہے میں بسکلی چھوٹے بزنسز کو پرموٹ کرتا ہوں تو جو بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اگر کوئی افورڈ کر سکتے ہوں گے یا انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہ کافی ساری انفارمیشن وہ لے لیں گے اور ان کو کافی ساری انفارمیشن اس ویڈیو سے بھی مل گئی ہوگی جن لوگوں کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے ایک لاکھ روپے سے لے کے دس لاکھ روپے تک اور وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اس بزنس میں سے ان کے لیے کیا بزنس اپرچنٹی ہے اس کو دے سکتا ہوں اچھا ڈیلرشپ دے سکتا ہوں دوسرا اگر یعنی ہمارا تو یہ سکتا ہے آپ یعنی ہول سیل پہ ہول سیل ریٹ پہ اسے جوتے پروائیڈ کر سکتا ہے وہ اپنی دکان پہ بیچ لے یا اپنی شہر میں بیچ لے آکے بندے رہ کے بیچ لے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کی لگا ہوا ہے کہ زی پی آئی کوئی بندہ آپ کو کہے جی میں جوتے بنواتا ہوں آپ سے پول سیل میں دس بیس تیس لاکھ جتنے بھی پانچ لاکھ اس کا لوگو لگ سکتا ہے یا اس کا نشان لگ سکتا ہے اس پہ کوئی ایکسٹر کرچہ آئے گا ایکسٹر کرچہ نہیں اس سے بھی ڈائی کے اوکر جو ہے منوگرام لگتا ہے منوگرام لگتا ہے وہ منوگرام بھی آپ بنوا کے دے سکتے یعنی تھوڑے بیسوں سے بندہ یعنی اپنی فیٹری نہیں لگا سکتا لیکن اپنا برینڈ مارکیٹ میں دینا چاہتا ہے تو یعنی اس میں سہولت مل سکتی ہے آپ اس کو ابلائج کر سکتے ہیں یہ باقی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ چیز ہے یہ ایک اپرچنیٹی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا اور وہ اپنا برینڈ مارکیٹ میں دینا چاہتے ہیں تو ٹریڈ مارک ریجسٹر کروا کے اسی ٹریڈ مارک کو اپنا مارکیٹ کر لیں ملکل جی تو آپ کے آفیس کا نمبر کیا ہے آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک کیا جائے یہ تقریبا ہمارا جو ڈیوٹی صبح شروع ہوتی ہے نو بجے سے ٹھیک ہے اور شان تقریبا آٹھ نو بجے تک ہمارے کیونکہ مال پہ جاتا ہے جاتا ہے ٹھیک تو اس میں جو ہے نا ہم رابطہ نمبر رابطہ نمبر جو ہے رابطہ نمبر میں آپ کو جی سار نمبر آپ بتا رہے ہیں نمبر ہمارا جو ہے نا دوستو میرے ویورز ناظرین آپ اگر اس نمبر تک ویڈیو کے پہنچ گئے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ ہاری صاحب مصروف ہیں ٹائم ان کے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے تو سنجیتہ لوگ کال کریں مختصر سا تعرف کروا کے مدع کی بات پہ آئیں لمبی بات کر کے اپنا اور حاجی صاحب کا وقت ضائع مت کریں اور صرف انٹرسٹر لوگ ہی رابطہ کر سکتے ہیں حاجی صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا چلیں باقی تو نہیں یہ جو جوتہ ہے ہول سیل پہ ایک تو منیمم کوانٹریٹی کتنی ہوگی اور اس کا ریٹ ہول سیل پہ کیا ہوگا جو آپ دیتے ہیں یا آپ دیں گے یعنی ہم مسائل کے دور پر یہ آپ میکس دے دیتا ہے چھوٹے بچوں پر جو ہے ہم یہ پچھتر روپے میں دے دیتا ہے ہول سیل میں ٹھیک ہے اور آگے جو دکاندار ہیں ہاں آگے دکانداروں کو جو دے دیتا ہے وہ تقریباً نووے روپے کی حساب سے دے دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ریٹیئر میں کے لئے دکاندار جو ہے جو پچھن لوگوں کو دے دیتا ہے پھر وہ تقریباً ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو بیس سیدہ اس طرح اس طرح آپ سے منیمم آرڈر کتنا اٹھا سکتے ہیں اس جوتے گا یا کسی بھی جوتے گا کسی بھی جوتے گا ہم تو دستر جن بھی دے سکتا ہوں سو در جن بھی دے سکتا ہوں انشاءاللہ پانچ سو در جن بھی دے سکتا ہوں کوئی جن نہیں ہے صحیح یعنی کوئی پرابد دی نہیں ہے اس کا طریقہ کا اور ڈیلیوری کا کیا ہوگا ہے یہ پہنچ دیں گے انشاءاللہ جو ریٹ ہمارا ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو پونٹ دیں گے پہنچ دیں گے اسی ریٹ جندہ بہت داری صاحب یہ بہت بڑی فیسیلٹی ہے تو یعنی منیمم کونٹیٹی جو ہے وہ یعنی ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارا جا پیسل آباد مال جاتا ہے تو ہم تقلیباً بورے میں جو بیس درجان آتا ہے یعنی ایک بورا تو کم از کم ہونا چاہیے تاکہ بلتی میں بھی آسانی ہو آپ کو بھی اور یہ ریٹ آپ نے پہنچ کر لیا ہے زندہ بہت مہربانی آئیس صاحب بڑا قیمتی وقت آپ کا لیا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات